اسلام علیکم جی تو بھائیو دوستو ہم ڈیرہ اسماعیل خان انڈسٹری ور پہ آئے ہوئے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا رہے ہیں یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یہاں پر بینسے پالتے ہیں اور ادھری دریا میں اس کو نیالاتے ہیں یہ اپدکاروں کے بینسے ہیں اور یہ پانی میں کچھ نہا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ پانی میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں سردیوں میں پانی کا لیول بہت ڈون ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کا جو لیول ہے یہ بہت بڑھ جاتا ہے گرمے میں تو یہاں پر ٹوریسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سردی میں ٹوریسٹ اتنا فاصلہ ہوتے ہیں اس یہی مقامی لوگ جمعہ کے دن دس ریوار پر چکر لگاتے ہیں اور آج میں نے کہا کہ آپ کے لئے ویڈیو بنا میری ویڈیو کی آواز صاف نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر بچوں کا بھی شور بہت زیادہ ہے دوسرا میرے پاس مایک نہیں ہے یہ ویڈیو میں موبیل سے ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ اسی آواز کے ساتھ بزارا کریں انشاءاللہ جیسے میں مایک لوں گا یہ آواز کے لئے رہ جائے گی یہ سامنا یہ بھی بینسے ہیں یہاں پر بی خان میں دودھ بہت خالص ملتا ہے اور گائے کا دودھ جو ہوتا ہے یہ کافی گھڑا ہوتا ہے یہاں پر سو روپے میں خالص دودھ لو مل جاتا ہے یہ دوستو ابھی ہم انڈس ریوار سے شہر کی طرف موٹسیکل پر جا رہے ہیں یہ دریاسینکا کی نارہ ہے سائٹ پر یہ ساتھ ساتھ یہ ریڈر ٹیپس بغیرہ اس پہ بکتا ہے یہ ریڈ سائی پہ ڈی خان بورڈ ہے درائی سمائل خان ایڈکیشن والا جو بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ اگزام بغیرہ ہوتا ہے یہ دریاسینک کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے اسے پہ جا رہا ہوں یہ کشتیاں ہیں اس میں یہ جو سواریا ہے یہ ڈی خان سے سامنے کچھے کا علاوہ ہے اس میں لوگ آتے جاتے ہیں وہ چاسر کا کرایا لیتے ہیں اس میں لوگ یہ دینسوں کا دور وغیرہ ادھر اتر لے جاتے ہیں اور سامنے بھی یہ عبادی ہے کیت وغیرہ ہے ادھر اس سائیڈ پہ پنجاب ہے اور اس سائیڈ پہ کبھی کی کا علاقہ ہے یہ دریہ کے ارلی سائیڈ پہ پنجاب کا علاقہ آجاتا ہے یہ ڈی خان بنوڑے کی طرف بھی انڈیس ریور سے ہم بنوڑے کی طرف جا رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ بسیتی ہیں یہاں پہ شادی حال ہے اس کے لئے یہ ایک ہی ہاتھ سے ہم موبیل پہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں آپوں کے لئے یہ رائٹ سائیڈ پہ کیت وغیرہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ لیک جو گیٹ ہے یہاں پر یہ ڈی خان کینٹ کا ایریا ہے یہ کافی بڑا ایریا ہے اس کا رائٹ سائیڈ پہ جو ریڈ بیلڈنگ ہے یہ کامرس ہسٹل ہے یہ خان کامرس کالیج کا جو ہسٹل ہے یہاں پر ہے گرمی میں یہ علاقہ بڑا ٹنڈا ہوتا ہے اس پچہ سینوں میں یہ ادھر بنایا ہوا ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ کیت ہیں اور ان سے آگے رائٹ پہ آپ کو دیکھتے جائیں یہ پاکستان ائر فورس والوں کا آفیس ہے ابھی ہم انوارڈے کی طرف جا رہے ہیں آواز ہماری کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ ہم اٹسیکل پہ ہیں لیکن آپ اسی آواز کے ساتھ گزارہ کریں انشاءاللہ جیسے ہی ہم مائک لے لیں گے اس کی آواز کلیئر ہو جائے گے انشاءاللہ یہ سامنے دیواروں پہ بڑی خوبصورت خوٹو تیزان وغیرہ بننے ہوئے ہیں لیکن ہم ابھی جلدی میں ہیں نہیں کو آپ کو دیکھتا دیکھتے ہیں یہ بننے ہوڑے سامنے ٹنگ کیا ہے پہوارا چھوٹی طرف پہوالا اور پہوارا چھوٹی طرف میں جا رہے ہیں آج ہے چونکہ جمعہ ہے نا اس وجہ سے رش بہت خم ہے ویسے عام دنوں میں رش یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ اوپر کمبوں پہ اٹی آئی کے جنڈے لگے ہوئے ہیں ابھی الیکشن ایک دو مینے میں الیکشن کے دنوں کے یہ کمبے سارے جنڈے سے بڑھ جاتے ہیں یہ یہاں پر چولوں کی دکانے ہیں بننوں کی پھلاو اور یہ دیکھیں لیپ سائٹ یہ آر بننوں بھی نشہور چولوں کی دکانے ہیں یہاں پر یہ بھی عزیز پھلاو یہ کانے پینے کی بڑی نشہور یہاں پر چول ملتے ہیں یہ سو ریپی کلو ہوتا ہے اور بڑی زور بس چاوال ہوتا ہے یہ لیپ سائٹ پر جو بلڈنگ ہے یہ خان میں سب سے اونچی بلڈنگ اور سب سے بڑی بلڈنگ یہ ہی ہے یہ رائٹ پر شادی حال ہے اور یہ ہی جو بلڈنگ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹیٹ لائیو بلڈنگ اس کو کہتے ہیں اس میں آفیس وغیرہ ہے انکیسٹر لائیو کا بھی آفیس اس میں اور کا آفیس وغیرہ ان میں ہیں یہ سامنے نئی آپلاز بھی بلڈ رہا ہے یہ ایریا دوپاولا کے دوپاولا میں یہ ایریا حساب ہوتا ہے لیپ سیٹ پر جو مارکیٹ ہے اس کو مسعود مارکیٹ کہتے ہیں اب یہ خان کی سواری جو ہے وہ سامنے بھی کائی دے رہی ہے اس کو چنگچی کہتے ہیں چنگچی غریب کی سواری ہے لیکن یہ بھی ابھی غریب سے بہت دور ہے کیونکہ اس کے قرائے بھی بیس روپے سے بڑھ کے چاس روپے تک چلے گئے ہیں یہ فورا یہ اگناواز سوری سوری یہ کینٹ کا ایریا ہے اور اس سے تو پاولا چوک کہتے ہیں روز ہوتل کا جو علاقہ ہے یہ ایریا ہے یہ لیپ سائٹ پر وسائے آئس کریمز مشہور شاپ ہے ان کی لیپ سائٹ پر یہ والے کی دکان ہے یہ وسائے آئس کریمز مشہور آئس کریم کی دکانیں ڈی خان میں لیپ سائٹ پر یہ جو مارکیٹ ہے یہ موبیلوں کی مارکیٹ ہے ہگناواز پارک سامنے ہگناواز پارک یہ رائٹ پر میں دکاتا ہوں یہ رائٹ پر جو ہے یہ رائٹ پر یہ ہگناواز پارک ہے اس کے لیپ سائٹ پر توڑا آگ یہ موبیل مارکیٹ بھی یہاں پر تو یہ ٹرن کرتا ہے اسپرٹال چوک بھی اس کو کہتا ہے اور کینٹ کی طرف بھی راستہ جاتا ہے یہ اسپرٹال چوک بھی اس کو کہتا ہے یہ ڈاکھانا چوک بھی زیادہ مشہور ہے کیونکہ رائٹ پر یہ سامنے ڈاکھانا ہے یہ ڈاکھانا چوک بھی زیادہ مشہور ہے یہ یہ رائٹ پر جناہ کمپلیکس ہے یہ سامنے بڑا جگہ دن ہوئے اور یہ سامنے جو ہے یہ اسپیٹل ابھی ہم اسپیٹل کی بیک سائٹ بھی جائیں گے یہ اسپیٹل کی بیک سائٹ پر ہم جا رہے ہیں ادھر توڑا رشت کام ہوتا ہے تو ہم نے کہا چھلو بیک سائٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈاکھانا سیول اسپیٹل کا بیک سائٹ ہے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنا ہوئے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اکثر ٹورسٹ وغیرہ آکے ادھر چامن وغیرہ بنوئے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بچوں کے لئے بھل بنائے ہوئے ہیں بیل جی سوکیتے ہیں لیکن اس پر چڑھنے کی ضرور نہیں ہوتی کیونکہ یہ فائبر سے بنے ہوتے ہیں لگ پیس ہیں جیسے یہ پیٹل کے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ اصل میں فائبر کے بنے ہوتے ہیں اکثر چھوٹھے بچے وغیرہ اس پر چڑھ جاتے ہیں جس پر ٹھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ اسی کے سامنے کلمہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں کا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ دو کی خوبصورت بنا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اچھا اسی کے سامنے میں رکھتے دیکھتا ہوں اسی کے سامنے ایک وہ بنا ہوا ہے ڈیرہ تپلہ و سیرہ یہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو پہلے پرانے زمانوں میں یہ سیکل ہوتے تھے جنگچی سے پہلے یہ سیکل رکشہ ہوتا تھا جس میں لوگ بیٹھتے تھے یہ رکشہ ہوتا تھا یہ دور گزر گیا یہ لیے خان غنانہ اسپیٹل کے ساتھ یہ قبرستان ہے اس پر بڑی خوبصورت والچاک وغیرہ کی ہوئی ہے دیوار وغیرہ بھی انہوں نے بنائی ہے بیٹھنے کے لئے جگہ ہے بڑی خوبصورت انشاءاللہ بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت یہ جو اطلاقہ ہے یہاں پر یہ آپ کو ایمبولیس وغیرہ پرائیویٹ جو ہوتے ہیں سرکاری اسپیٹل میں مل جاتے ہیں اگر پرائیویٹ آپ کو ایمبولیس وغیرہ ضرورت پر تو یہ اسپیٹل کے بیک سائٹ جو زنانہ اسپیٹل ہے ادھر آپ کو ایمبولیس مل جائے گا انشاءاللہ یہ کپڑے وغیرہ پہج مل جاتا ہے یہ ایریہ جو ہے یہ سبز یمنڈی جو پہلے سبز یمنڈی ہوتی تھی ایک راستہ اندر جاتا ہے بازار کی طرف رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ پہم موڑیں گے لیفٹ پہ جو انشاءاللہ یہ پرانی سبزی منڈی ہوتی تھی یہ گلشن بیکر سے رائٹوں سر لیفٹ سائٹ پہم موڑیں گے رائٹ پہ بازار کی طرف جاتا ہے اور لیفٹ پہم موڑیں گے یہ سبزی منٹی تھی پرانی یہاں پر ابھی فروٹ وغیرہ کی دکانیں یہ آج تو جمعہ ہے نہیں تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور کافی اچھا ریٹ ہوتا ہے یہاں پر بنسبت دوسرے جگہ دوسرے جگہ سے ان کا ریٹ کافی اچھا ہوتا ہے یہاں پر سبزی فروٹ مختلف جو چیز آپ کو چاہیے ٹاماتر کا آج کل سیزن ہے یہاں ہمارے ٹانک ایریا سے آتیں ٹاماتر پانچے کلو سو دو سو روپے میں آرام سے نگ جاتے ہیں یہ سبزی منٹی سے آپ آگے سیدھا نگلیں گے تو اس کے بعد یہ مشن موٹ کا آریہ آتا ہے مشن موٹ کا یہ پمپ ہے بی ایس او کا اس سے سیدھا آگا سیدھا جائیں گے تو یہ ٹاک ایڈی کی طرف جاتا ہے یہ سبزی منٹی کی طرف ہے اس طرف جائیں گے یہ سیدھا یہ جو بیلڈنگ ہے اس سیدھا یہ ٹاک ایڈے کی طرف یہ راستہ جاتا ہے مشن موٹ سے پھوری در ہم درابند روڑ پر موڑے ہوں آپ کو ذکر یا نازجید جو دیہ خان کا تبلیغی مرکز ہے اس کا بار و بار آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیہ خان کا تبلیغی مرکز یہ دیہ خان کا تبلیغی مرکز کا بہرونی منزر ہے یہ دکانیں ہیں یہاں پہ تذبیر وغیرہ یہ بیسترے تبلیغی بیسترے وغیرہ یہ ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم دکار ہیں یہ یہاں پہ چھوٹی سی وہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے ذکر یا مسجد یہ ذکر یا مسجد سے توڑا آگے آئیں گے تو یہ یہاں پہ دیہات کا موال ہو جاتا ہے سرسب سکیت وغیرہ ہے زکوڑی قبرستان سے توڑا آگے لیفٹ پہ بڑے زبردست کہتے ہیں یہ پہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ڈی خان میں دونوں آپ کو گرینری بھی مل جائے گی سیٹی والا ماحول بھی آپ کو مل جائے گا